امام نے فرمایا 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 پر رونے والوں اپنا سو دے دو تاکی میں حسین کے ساتھ ہوگا میں آمد آسل آدھا دارانے جو دن پر کروڑا آپ چلتا چاہے اتنا روئیے مگر حسین کا اس گریہ پر ہاتھ آدھانا ہو پائے گا روایت بتاتی ہے کہ جب حسین اور حسین نریم علیہ السلام کے بعد جب خیموں میں آگت جائی گئی خیموں میں آگت جانے کے بعد جب اتنا پڑھا میں نے جو مسائل پر مہیند پڑھا ہو جب جناب زحمت حسین ہو کر دربار اور پادار شام میں لے جائے لے جائے جائے انہیں لگی میں یہی سے بتاتا ہوں آپ کو کہ دربار اور پادار سن کے آپ حسین کا سہن کو تصدر نہیں ہوتا کہا کیوں دائیس پیر کی کبھی زمان نے دربار نہیں لکھا کبھی بازار نے دیکھا مگر میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسائل کے ساتھ ایک آلی کے دیر تھے آلی کے دیر شام کے بازار میں تہل رہے تھے کبھی اس گلی میں جا رہے تھے کبھی اس گلی میں جا رہے تھے کسی نے بڑھ کر پوچھا اوہ شہر آخر بڑی دیر سے یہاں وہاں کیوں کہے رہے ہو آخر بڑی دیر سے یہاں کیوں کہے رہے ہو آلی کا سواب سنگے اور اس کا جواب سنگے میں دیکھ رہا ہوں بڑی دیر سے کبھی اس گلی میں جا رہے ہو کبھی اس گلی میں جا رہے ہو آخر بچہ کیا ہے آلی نے کہا میں یہ دیکھنا چاہے رہا ہوں کہ جب بادے مخت حسین بادے شہید حسین جب شہدان کیوں کو دربار میں جایا گیا تو کس طرح سے نے جایا گیا تھا ہی دھر سے یا دھر سے یا دھر سے اس کا جواب سنگے کہا اس دربار میں اس پورے سنگے بھور شام میں کوئی ایسا بہسان نہیں جہاں پر شہدانیوں کو بے مکنہ چاندر بنایا آج لکھوں مندہ آپ پوٹا کوئی کوئی کمسہ دے سباہت میں مظلومی کر بڑا کے دھاس اللہ نے مظلومی کر بڑا اب شام کے زندان میں جب ان لوگوں کو مہد کرنے جا گیا شام کے زندان ایسا زندان نہ کبھی ایسا زندان بڑا تھا نہ ہے اور نہ ہو کر ایسا زندان کہ جب جن میں دھوپ آتی تھی سورہ نکلتا تھا تو اُس دھوپ کی تناسکتا جائیتی یوں میں چہرہ چھوڑا جاتا تھا جب رات آتی تھی تو رات کی شملہ بھی طریقے سے پڑھنی تھی جلی مظلوم کے دہن یہ ہوتے تھی اُس زندان پر چھت بھی نہیں جا آجادارہ نے مظلومیں کر بڑا ہاتھ ہوتا باپ اور بیڑی کا کیا بھائی بچی پار کا زندان میں کبھی اپنے بابا کو یاد کر کے س تو جاتی ہے کبھی اپنے بابا کو خام کے دیکھ کے رو جاتی ہے اب یہاں پہ جنابِ شہزادی جنابِ سینب سے آگے کہتی ہے آگر روکر کہتی ہے ابھی بابا آئے تھے بیٹا کیا کہہ رہے تھے کہا سکینہ اب تم پر سر ملہی ہوگا اب تم ہمارے پاس آنے والی ہوگا سکینہ تمہارے سروں کی امتیاں آئے گا اب تم ہمارے پاس آنے والی ہوگا ایک باب اہلا مچا ایک چیپ سوک تھے چنابِ سکینہ کو چنابِ سینب سے لگایا سینب سے لگانے کے بعد تب تھوڑی دیم کے بعد چنابِ سکینہ کو چنابِ زہدہ نے اپھایا ایک ہاں بچی کچھ آبا ہم نہیں دے رہی ہے چنابِ سکینہ نے سکینہ نے کہا اینہ دلنا اینہ دلنا آئے گری بہے بابا کو یاد کرتے گا آدھا دارا کے بطلوں میں کرتے گا اب جب یہ شام سے جھوٹ گئے جب تفرکات آنے لگے ہر ایک بیوی کی ردائیں آئیں اب اس میں سے ایک چھوٹی سینب آئی چنابِ سینب نے اٹھایا شام کرت کیا سکینہ گھر جانے کا بڑا ماندھا آپ ہمیں رہائے گئے گئے آپ پوچھتی تھی نا کب بطل جائیں گے چناب ہمیں رہائے گئے اب وہاں سے چنابِ سینب جنسی ہے چنابِ سینب جب مدینہ میں آئیں مدینہ میں آنے کے بعد جب قبر رسول پر پہنچی بس آخر پر آپ کی سینب تمام جاتا چنابِ سینب کی قبر پرانے کے بعد چنابِ سینب نے اپنے آپ کو رسول کی قبر پر گرا گیا اور پریاب کرنے لگی جہاں سلندہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کسی بات کی شکایت نہیں ہے اثرِ آشور سامنے اکھرم کر گیا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے بیمان کا بھیدر گھجے گی آپ نے شکایت نہیں ہے سکینہ کو تمہچے لگی مجھے شکایت نہیں ہے سکینہ کے پروشو آرے چھوکش مجھے شکایت نہیں ہے آرے شام سے لے کر ڈیوھی سے لے کر شام آپ اس پر جنابِ سینب نسچا پر دلے farms مجھے شکایت نہیں ہے جنابِ سینب کو 넘وسے جھا تھا مجھے شکایت نہیں ہے جنابِ سکینہ کے طہنے کو رسکی میں مات آگیا مجھے شکایت نہیں ہے مجھے شکایت نہیں ہے 至少muşова آج اگة مجھے شکایت سے بیٹا کی ہے اے رسول اللہ جب میں رسول جب میں جب میں ترپلا کے بعد اسرے آشور کے بعد جب ہمیں ظالموں نے قید کر کر جب ہمیں اسیر بنا کر جب ترپلا کے بیدان سے بزارا تب میرے ماں جائے گی کبھر سے اے ساتھ بزارا اے چیزے میرا ماں جائے میرا کچھ لگنا ہی نہیں تھا جیسے بھی خیر کے جنازے پر مجھے بزارا جا رہا اسی وجہ تھی شاید زہرم نے کہا تھا آنتا فی لہا تو ہی تیرا پھائے حسین سیداد مردی لکنمو اے جنو اے جنو مردی لکنم